بسم اللہ الرحمن الرحیم کلت ہیلتی انت وصیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم it is a silly fish that is caught twice with the same bait caught کی ہنڈیاں بار بار نہیں چڑتی میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری زیوکار ناظرین آج ہم انگلیش تنسز کے سلسلے میں passive wise present continuous tense یا اس کو کہتے ہیں present progressive tense fail حال جاری passive wise جب اردو فکریں کے آہر میں آتا ہے رہا ہے رہی ہے رہے ہیں اور اس میں کوئی فائل مجود نہ ہو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ active wise ہے فائل مجود ہے کام کرنے والا خود کام کر رہا ہے وہ چائے بنا رہی ہے فائل مجود ہے تو جس میں فائل نہ ہو مثلا کھانا کھایا جا رہا ہے یہ پیسے وائس ہے چائے پی جا رہی ہے پیسے وائس ہے جس میں فائل نہ ہو یہ ایس طرح بھی ہو سکتا ہے چائے مجھ سے پی جا رہی ہے کھانا تم سے کھایا جا رہا ہے خط ان سے لکھے جا رہے ہیں فائل اگر ہو لیکن اس کے ساتھ say ہو غیر واضح ہو تو پہلی بات active wise کے شروع میں فائل آتا ہے subject اور پیسے وائس میں فائل ہوتا ہی نہیں یا اگر ہو تو غیر واضح ہو اور پیسے وائس کے شروع میں ہمیشہ جو مفہول ہے وہ فائل کی جگہ لگے گا جیسے میں نے کیا چائے پی جاتی ہے اس میں چائے object ہے یہ شروع میں چائے پی جا رہی ہے tea is being taken کھانا کھایا جا رہا ہے meal is being eaten تو شروع میں کیا لگے گا فائل کی جگہ مفہول پھر اس کے امدادی فعلت تین is r am وہ پتہ ہے یہ آپ آئی کے ساتھ اہم لگے گا he she ate or singular known واحد نام جیسے سلمہ منی نجمہ زہد لڑکا لڑکی اس کے ساتھ is لگے گا اور جمع فائل سبجیکٹس اس میں سبجیکٹس علاوہ you they we اور جتنے جمع نام ہوں گے ان کے ساتھ r لگائیں گے اور is r am کے بعد اس میں b انگ لگائیں گے اور جملے کی تمام اقسام میں ہمیشہ past participle یعنی fail کی تیسری فارم اس کو past participle کہتے ہیں یہ لگائی جائے گی یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اس میں اور کوئی فارم استعمال نہیں ہوتی اگر جملے میں آجائیں when why what where how who تو who کے لاوہ باقی الفاظ جملے کے شروع میں لگیں گے اسی طرح اس کے بعد is r am پھر جو file کے جان مفہول لگتا ہے وہ being for tis form البتہ who who the file who والے فکرے میں شروع میں لگے گا by home جیسے چائے کس سے پی جا رہی ہے by home is tea being taken کھانا کس سے کھایا جا رہا ہے تو شروع میں لگے گا by home is meal being eaten تو ایک تو میرا خریج ہے اس میں میں ایک جملہ بولتا ہوں جس طرح میں جس طرح بناتے تھے دس پیسے وائس میں بھی اسی طرح دس جملے جیسے وہ چائے پی رہی ہے she is taking tea active وائس پیسے وائس کیا ہوگا tea is being taken tea is not being taken by her negative sentence is tea being taken by her interrogative is tea not being taken by her interrogative come negative اور یاد رکھ لیں اگر فائل مجود ہے جیسے اس میں وہ تو پھر اس میں تیسی فارم کے بعد یعنی پاس پٹیسیپل کے بعد بائی لگائیں گے اور فائل کی ابجیکٹیو کیس مفولی حالت لگے گی جیسے میں she is taking tea وہ چائے پی رہی ہے tea is being taken by لگا کر she کی objective case her اگر he تو him اور they تو them اگر we ہو تو us اس طرح objective cases لگیں گی اب آگے why is tea being taken by her چائے اسے کیوں پی جا رہی ہے when is being tea taken by her چائے اسے کب پی جا رہی ہے how is tea being taken by her چائے اسے کیسے پی جا رہی ہے where is tea being taken by her اسے چائے کہاں پی جا رہی ہے البتہ what والے جملے مفہولی ہوگا what is being taken کیا پیا جا رہا ہے کیا کھا یا جا رہا ہے what is being eaten کیا لکھا جا رہا ہے what is being written کیا دیکھا جا رہا ہے what is being watched are seen تو یہ اگر ہو پھر by home is tea being taken تو ایک جملے سے میں نے ارز کر دیا کہ دس بنائیں گے پیسے وائس میں بھی اسی طرح اب میں چند جملے لیتا ہوں جنہیں کے ایکٹیو وائس بھی پیسے وائس جیسے میں ایک پتانگ اڑا رہا ہوں i am flying a kite a kite is being flown by me وہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں they are watering the plants the plants are being watered by them وہ فصلے کا رہی ہے she is cutting the crops the crops the crops are being harvested by her نجمہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے نجمہ is reciting the holy quran active wise اور پیسے wise کیا ہوگا the holy quran is being recited by نجمہ میں جلا رہا ہوں i am burning fire fire is being burnt by me ہم غریبوں کی مد کر رہے ہیں we are helping the poor the poor are being helped by us پھر وہ مہمانو کی خاتر توازے کر رہی ہے she is entertaining the guests the guests are being entertained by her زہد زہد درخت لگا رہا ہے زہد is planting the trees the trees are being planted by زہد وہ vote ڈال رہے ہیں they are casting votes votes are being cast by them